جو فیصلہ ہے گیان باپی میں ویاس جی کے تہخانے کو لے کر وہ کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پہلا یہ کہ ویاس جی کے تہخانے میں پوجہ کی اجازت اللہ آباد ہائی کورٹ نے بھی دے دی ہے زلہ عدالت نے پہلے فیصلہ دیا یہی اس کے خلاف مسلم پکش اللہ آباد ہائی کورٹ گیا اور وہاں سے بھی یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس وقت ہمارے سمور آتا پیوش پانڈے بات کر رہے ہیں وشنو شنکر جین سے آپ دیکھیں اس کا نشکر یہ ہے کہ وہاں پہ جو پوجہ چل رہی وہ چلتی رہے گی اور ساتھیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ میں کیایویٹ فائل کریں گے اگر وہ سپریم کورٹ آئیں گے تو ہم اس کو سپریم کورٹ سامنے اپنی بات رکھیں گے ابھی وہ ہائی کورٹ میں بھی چنوٹی دے سکتے ہیں ریویزن پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں نہیں اب یہ تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا ہی راستہ بستہ ہے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو آپ نے سنا وشنو شنکر جین صاحب کو جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ماملے میں اب سیدھے سپریم کورٹ رکھ کرے گا مسلم پکش اور دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کا رکھ کیا رہتا ہے مسلم پکش کی آپتنیوں پر پیوش پانڈے ٹیوی نائن بھارت پرش نئی دلی پیوش پانڈے ہمارے سمواداتا بات کر رہے تھے ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین سے اور پنکر جہاں بھی اس وقت ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں پنکر زیادہ آثار اسی بات کے جتائے جا رہے ہیں ہندو پکش کی طرف سے وشنو شنکر جین کو ہم ابھی سن رہے تھے کہ مسلم پکش اب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ ہی جائے جی ہاں بالکل اب تو چونکہ دسٹرک کورٹ اور اس کے بعد الہا واد ہائی کورٹ اب تو ایک ہی ویکلت بچتا ہے مسلم پکش کے پاس تو سیدھے سپریم کورٹ نے گئے تھے اور پنکر جب ہم سن رہے تھے جو باتشت ہو رہی تھی وشنو شنکر جین نے یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کا رخ کیا جاتا ہے مسلم پکش کی طرف سے تو ہم اپنی طرف سے کیویٹ بھی لگائیں گے یعنی کہ ہندو پکش کو ضرور سونا جائے جی ہاں بالکل ان کی بات کو سنا جائے گا اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہم کیویٹ لگائیں گے دونوں پر اپنی اپنی باتیں رکھیں گے اور اس وقت وہیں یوپی سرکار کے طرف سے کوئی اپنی بات رکھے گا اس کے بعد ہی سپریم کورٹ اس معاملے میں اگلا فیصلہ سنائے گا بالکل لیکن صرف یہ پورا کا پورا معاملہ پنکر جی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ویاز جی کے تہخانے میں پوجہ کے عدھکار تک ہی سیمت نہیں ہیں گیان واپی مندر یا مسجد اس کا فیصلہ ہو یہ ہندو پکش لگا تار ڈیمانڈ کر رہا ہے چاہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پورا کیمپس جو ہے اس پر ہمارا عدھکار ہو وہاں پر پوجہ ارچنا ہو سکے آج کا جو فیصلہ ہے لاہباد ہائی کورٹ کا وہ کیسے نظیر بنے گا آنے والی جو پوری ایک لڑائی ہے جو قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے اس کے مدد نظر پہلے آپ یاد کر یہ کہ ایڈوکیٹ کمیشنر سے سروے ہوا پھر اس کے بعد ایس آئی کی طرف سے سینٹیفک سروے ہوا دو تہکھانے جن کا سروے نہیں ہوا ہے اس کی بھی یاچکہ وارانسی کی زلہ عدرات پر پڑ گئی ہے اس کے بعد ایک علاقہ جو ہے جس کو سپریم کوپ نے سیل کر رکھا ویو کھانے کا علاقہ اس کا بھی سروے کے لیے اپیل پڑی بھی کڑھ سترہ جو ہے وہ الگ الگ عدالتوں میں اس طرح کی پیٹیشن پڑے ہوئے ہیں اور مولتا سب کا آخری جو لوجکل کنکلوجن کی طرف جو لے جانا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہندو بکش کا ہے یہ معاملہ اور ان کو وہ پوری کی پوری جو علاقہ ہے جانوابی پرسر ہندو بکش کو سوپ دیا جائے ابھی بیازدی کے تہکھانے میں پویا سوری ہوئے ہیں اس کے بعد سرنگار گوری کی پویا کے بھی ادھکار کو لے کے معاملہ چل رہا ہے آخری جو ہے لوجکل چلی بہت بہت شکریہ اپنکج آپ کا اس تازہ جانکاری اور اپڈیٹ کے لیے لہاباد ہائی کوٹ کا یہ بڑا فیصلہ جو کہ ہندو بکش کے حق میں گیا ہے